تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لئے اب نماز قصوب باجماعت ادا کرنا چاہیے یہی سنت ہے یہی راجع ہے یہی درست اور بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے اس کے تعلق سے امام بخاری نے ایک باب باندہ بخاری کے اندر باب خام کیا ایک باب باندہ یہ قصوب کی نماز جماعت کے ساتھ تو گویا یہ نماز باجماعت ہوتی ہے یاد رکھیں اسی طرح جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا مطلعہ جو آپ نماز کے لئے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا السلات الجامعہ کہ نماز کے لئے جماع ہو جاؤ تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لئے یہ نماز میں کوئی خامد بھی نہیں ہے لیکن اس نماز کے لئے آواز دی جا سکتی نماز کے لئے جماع ہو نماز کے لئے مسجد میں آ جاؤ یہ کہنے میں بلانا مقصود ہے اس میں کوئی اذان نہیں اس میں کوئی اقامت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا یہ اللہ کے سنے خود کہا نماز کے لئے جماع ہو جاؤ یعنی نماز کے لئے جماع ہو جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لئے جماع ہو جاؤ اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لئے جماع ہو گئے تو اس کو باجمات پڑنا ہے مردی اور طیبی پڑھیں گی اس کے لئے کوئی اذان نہیں کوئی اقامت نہیں لیکن اس کے لئے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لئے آ جاؤ یا نماز اتنے ٹائم پر ہی موجود نہیں ہوں گی کیونکہ آج کل پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کب سورج گرہنچ چالو اور کب تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ شیعہ 22 کو شروع اور مغرب پڑھیں مغرب کے بعد صلات الخصوب ہوں گی یا صلات الخصوب مغرب limited mہربہ م смотрите ہا مزید مہربہ مہرب موسیقو م موسیقی